موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین ٹریکنمیٹرک آئیڈنٹیٹیز اور اس کی ایکسرسائز ہم ٹین پینڈ ٹو کر رہے ہیں اور یہ ٹین پینڈ ٹو کا پارٹ نمبر فور ہے لیکچر تو اس لیکچر سے پہلے ہم کوئسن نمبر فائب تک ہم سالو کر چکے ہیں ایکسرسائز ٹین پینڈ ٹو کے کوئسن تو اب ہم کوئسن نمبر سکس کی طرف بڑھتے ہیں آگے تو کوئسن نمبر سکس بھی باقی کوئسن کی طرح پروف کرنے کا ہے شو کرنے کا ہے تو ٹریکنمیٹرک آئیڈنٹیٹی یا ٹریکنمیٹرک ایکویشن ہمیں گیون ہے ہم نے پروف کرنا ہے اس کو شو کرنا ہے کہ وہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ جو ہے وہ رائٹ ہنڈ سائیڈ کی ایکویل ہے تو کوئسن نمبر سکس ہے اور ایکویشن میں لکھنے جا رہا ہوں لکھنے جا رہا ہوں کہ سائن آف الفا پلس بیٹا پلس سائن آف الفا مائنس بیٹا ڈیوائیڈ بائی کاؤز آف الفا پلس بیٹا پلس کاؤز آف الفا مائنس بیٹا یہ ہمارے پاس لیفٹ ہنڈ سائیڈ ہے ایکویشن کی اور رائٹ ہنڈ سائیڈ کیا ہے ٹین آف الفا یعنی کہ اس لیفٹ ہنڈ سائیڈ کو ہم نے اس رائٹ ہنڈ سائیڈ کے ایکویل پروف کرنا ہے یعنی کہ سائن آف الفا پلس بیٹا پلس سائن آف الفا مائنس بیٹا ڈیوائیڈ بائی کاؤز آف الفا پلس بیٹا plus cause of alpha minus beta کو پروف کرنا ہے equal کس کے 10 of alpha کے تو یہ دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے پروف کرتے ہیں تو سمپلی ہم پہلے اس کے فارمولاز اپلائے کر دیتے ہیں sin of alpha plus beta کا فارمولاز بھی ہمیں پتا ہے sin of alpha minus beta کا فارمولاز بھی پتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے فارمولاز ہم اپلائے کر دیتے ہیں پہلے left hand side میں لکھ رہا ہوں left hand side sin of alpha minus alpha plus beta plus sin of alpha minus beta divided by cause of alpha plus beta plus cause of alpha minus beta یہ ہمارا بس left hand side ہے equation کی اور اس کو ہم solve کرنا جا رہے ہیں تو solve کس طرح سے کریں گے اس کے فارمولاز ہم اپلائے کریں گے sin of alpha plus beta کا sin of alpha plus beta کس کے اقل ہوتا ہے sin alpha cause beta plus cause alpha sin beta یہ ہمارا بس کیا ہے کس کے اقل ہے sin of alpha plus beta کے اور اسی طرح سے اب sin of alpha minus beta کے اوپر بھی ہم فارمولاز اپلائے کریں گے جو کہ اقل ہوتا ہے sin of alpha cause beta یا منس cause of alpha into sin of beta ٹھیک ہے تو اب ہم یہ تو ہو گیا numerator اب ہم denominator پہ آتے ہیں denominator میں کیا ہے cause of alpha plus beta جو کہ اقل ہوتا ہے cause alpha into cause beta minus sin alpha into sin beta یہ ہے cause of alpha plus beta کے اقل ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس کے بعد plus ہے اور cause of alpha minus beta اس کا فارمولاز بھی اپلائے کرتے ہیں جو کہ اقل ہوتا ہے cause of alpha into cause of beta plus sin of alpha into sin of beta کے ٹھیک ہے تو یہ مرپس آ چکی ہے left hand side کو ہم نے تھوڑا سا آگے solve کیا ہے اس کے اقل پر فارمولاز اپلائے کیے ہیں ٹھیک ہے تو آگے ہم مزید اس کو solve کرتے ہیں مزید کس طرح سے اس کو solve کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو اگر brackets کو میں open کروں تو کیا بنتا ہے یہی پہ ہم open کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا اس طرح سے یہ terms بن جائیں گی ٹھیک ہے پلس کے وقت سے کوئی sign میں change نہیں آئے گی اس لئے میں یہی پہ brackets کو open کر رہا ہوں اور اس کے بعد کیا ہے کہ sin of alpha cause beta یہ ہے sin of alpha plus cause beta ٹھیک ہے دونوں same sign ہے ٹھیک ہے positive sign ہے تو یہ add ہو جائیں گا اپس میں تو یہ بن جائے گا two sign alpha into cause beta ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں سے دیکھیں cause alpha cause sin beta اور یہ ہے cause alpha sin beta یہ دونوں opposite ہیں ٹھیک ہے ایک positive ہے ایک negative ہے تو یہ دونوں آپس میں cancel out ہو جائیں گے اسی طرح سے آپ دیکھیں negative کون سا ہے sin of alpha sin beta denominator میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ positive sin alpha sin beta تو یہ بھی آپس میں cancel out ہو جائیں گے اور باقی تو جو ہیں وہ آپس میں add up ہو جائیں گے یعنی کہ cause alpha cause beta plus cause alpha cause beta کس کے equal ہو جائے گا 2 cause alpha into cause beta ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس simplify ہو کے آ چکے ٹھیک ہے تو یہ 2 2 سے بھی cancel out ہو جائے گا 2 کو 2 سے cancel out کر دیتے ہیں اور اس کے لئے cause beta cause beta سے cancel out ہو جائے گا باقی times ہمارے پاس بچی ہیں وہ ہیں sin of alpha numerator میں اور denominator میں cause of alpha ٹھیک ہے تو sin of alpha یعنی کہ sine of angle divided by cause sine of cause آپ کو بتا ہے کس کے equal ہوتا ہے tangent کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں tangent of alpha ٹھیک ہے تو آپ اگر given جو آپ کے پاس equation ہے وہ دیکھیں تو اس کی right hand side equal ہے tangent of alpha کے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ right hand side کے equal آ چکا ہے تو ہم left hand side کو لے کر چلے تھے اس کو solve کیا ٹھیک ہے اس کے اوپر formulas apply کیے اور اس کو simplify کیا تو ہمارے پاس result equal آیا ہے right hand side کے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم prove کر چکے ہیں جو ہم نے prove کرنا تھا اس equation کو ٹھیک ہے question number 6 میں اب ہم آتے ہیں next question کے اوپر جو کہ ہے question number 7 question number 7 کے تین parts ہیں ٹھیک ہے اس میں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک part solve کر لیتے ہیں پہلا part question number 7 کا first part first part کیا ہے اس میں بھی ہم نے prove کرنا equation کو ٹھیک ہے اور equation ہے technometric equation تو میں equation لکھ دیتا ہوں cot of alpha plus beta is equal to cot alpha into cot beta minus 1 divided by cot alpha plus cot beta ٹھیک ہے اس کو ہم نے prove کرنا ہے تو کس طرح سے ہم prove کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں left side پہ cot ہے cot alpha plus beta right side cot ہے ٹھیک ہے تو cot سے ہی ہم لکھے چلیں گے اور answer ہم نے cot میں لانا ہے ٹھیک ہے تو cot of alpha left hand side پہلے لیتا ہوں left hand side cot of alpha plus beta اب cot کی بجائے ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو 10 میں convert کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں formulaز میں آسانی ہو ٹھیک ہے 10 کا formula ہمیں بتا ہے نا تو وہی formulaز ہم apply کرنے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں cot کو convert کر لیتے ہیں 10 میں تو cot کس کے equal ہوتا ہے 1 over 10 کے equal ہوتا ہے تو angle جو بھی ہو ٹھیک ہے یہاں پر angle کیا alpha plus beta تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ 1 over 10 of alpha plus beta کے equal لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے 10 of alpha plus beta کا formula apply کرنا آسان ہے اس لئے میں نے اس کو convert کیا 1 over 10 alpha plus beta میں تو 10 alpha plus beta equal ہوتا ہے 10 alpha plus beta equal ہوتا ہے tangent of alpha plus tangent of beta divided by 1 minus 10 alpha into 10 beta یہ ہم نے apply کر دیا formula ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم مزید simplify کر کے لکھ لیتے ہیں یہ equal ہوتا ہے یعنی denominator کو ہم اوپر لے جائیں گے کیونکہ 1 سے divide ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بنجھے 1 minus 10 alpha 10 beta divided by جو denominator میں پہلے سے موجود 10 alpha plus 10 beta ٹھیک ہے آگے ہم اس کو وزید simplify کیسے کریں گے دیکھیں ہمارے پاس جو equation left hand side court ہے right hand side court ہے مجھے ہم نے answer جو لانا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے جہاں جہاں 10 ہے اس کو court میں convert کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارا answer 1 تو 1 ہی رہے گا ٹھیک ہے 1 minus 10 alpha کو convert کریں گے کس میں court alpha میں 1 over court alpha میں ٹھیک ہے تو یہ میں لکھ رہا ہوں 10 alpha کو 1 over court alpha اسی طرح سے 10 beta کو ہم لکھیں 1 over court beta ٹھیک ہے اب denominator پہ آتے ہیں denominator میں 10 alpha ہے تو اس کو لکھ 1 over court beta ٹھیک ہے 10 سے یہ convert ہم نے کیا ہے court میں آگے ہم اس کو مزید simplify کیسے کر سکتے ہیں اس کا ہم lcm لے لیں اگر میں اس کو simply میں ایک ہی term میں لکھوں تو یہ 1 over بنتا ہے ٹھیک ہے تو اب آسانی ہو جائے گی تو اب ہم اس کا numerator میں بھی ہم اس کا lcm لے لیں گے اور مزید اس کو simplify کرتے ہیں تو اوپر جو ہے numerator میں ہمارے بس lcm کیا بنتا ہے court alpha into court beta ٹھیک ہے تو اس کے numerator میں کیا term آ جاتی ہیں court alpha into court beta minus 1 اور اب ہم denominator پہ آ جاتے ہیں اس term کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کا lcm بھی بنتا ہے court alpha court beta court alpha into court beta اور پھر ان کی numerator میں کیا کیا آ جاتا ہے ان کے numerator میں آتا ہے کیونکہ یہ court alpha ہے court alpha اس کو اس سے divide کریں تو court beta پچھتا ہے اور اوپر numerator سے ملٹیپلا کرتے تو court بیٹا آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد plus کا sign ہے اور court بیٹا اس کو اب lcm جو ہم نے لیا ہوا ہے یہ اس کو divide کریں court بیٹا سے تو court alpha بچتا ہے اور جو بچا ہے اس کو numerator سے ملٹیپلا کریں numerator تو 1 ہے 1 into court alpha is court alpha تو یہ ہمارے پاس آگے چکا ہے مزید simplify ہو کے lcm نے simply یہاں پر لیا اب ہم کیا کریں گے دیکھیں اس کا denominator کیا ہے court alpha court بیٹا اس کا denominator بھی court alpha court بیٹا ہے تو یہ آپ اس میں cancel out ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ چیز نہیں سمجھ آتی آپ کو تو میں اس کو مزید simplify کر کے لکھ سکتا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کوئی configure نہ ہو تو یہ کیا ہے یہ وی term یہ court alpha into court بیٹا minus one divided by کیا ہے court alpha into court بیٹا ٹھیک ہے اور یہ divide کیسے ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے اس term کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ میں لکھ دیتے ہیں divided by court بیٹا plus court alpha divided by کیا court alpha court بیٹا آچھا اب آگے دیکھیں divide کو ہم multiply میں change کرتے ہیں ٹھیک ہے court alpha court بیٹا minus one divided by court alpha court بیٹا یہ term میں اس طرح سے لکھ دی ٹھیک ہے اب ہم divide کو جب multiply میں convert کرتے ہیں یہ تو آپ نے پہلے بھی چھوٹی classes میں پڑھا ہوگا ٹھیک ہے divide کو جب multiply میں convert کرتے ہیں تو denominator بن جاتا ہے numerator denominator بن جاتا ہے تو یہ بن جائے گا court alpha into court beta divided by court of beta plus court of alpha ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں تو یہ denominator میں court alpha court beta اور یہ numerator میں court alpha court beta یہ دونوں آپس میں divide ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپس میں cancel out کر دیتے ہیں اگر یہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی تو میں اس کو simplify کرے بتایا کہ کس طرح سے cancel out ہوت ہے ٹھیک ہے تو آگے ہمارے پاس کیا کیا بچا ہے کون کون سی ٹرمز بچی ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں نمیریٹر میں ہمارے پاس بچے گا کور بیٹا کور بیٹا مائنس 1 divided by کور بیٹا پلس بیٹا پلس کور بیٹا ہے ٹھیک ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں کور بیٹا ٹھیک ہے کور بیٹا یعنی سیمپل یہ ہے کہ 1 میں 2 ایڈ کریں 2 میں 1 ایڈ کریں ایک تو اس کا ہم نے order چینج کر دیا کور بیٹا 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 اب یہاں دیکھیں آپ نے پروف کس کے ایکل کرنا تھا پروف بھی آپ نے اسی کے ایکل کرنا تھا کور بیٹا مائنس 1 divided by کور بیٹا بیٹا ٹھیک ہے تو یہی آپ نے پروف کرنا تھا جو کہ ایکل آ چکی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں کیا کیا دوبارہ سے دیکھ لیتے تھوڑا revise کر لیتے اس کو کہ کور بیٹا تھا ایکل ہم نے پروف کرنا تھا اس کو کور بیٹا مائنس 1 divided by کور بیٹا کے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے کیا کیا اس کو پہلے 10 میں convert کیا 10 میں کیوں 10 بیٹا جو کہ ہم پروف بھی کر چکے اس چیپٹر کے introduction لیکچرز میں ٹھیک ہے تو وہ ہم نے یہاں پر apply کیا اور apply کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا بہت simplify اس کو کیا لیا ٹھیک ہے simplify کرنے کے لیے لیا تو ہمارے پر جو term بن دی تھی اس کو ہم نے divide کیا ٹھیک ہے تو یہ دو term cancel out ہو کے باقی ہمارے term جو بچی ہے وہ ہماری right hand side equal آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے کہہ دیا کہ left hand side جو ہے اس کو لے کر چلے تھے اس کے اوپر formula apply کیا اور ثوڑا بہت simplify اس کیا ٹھیک پارٹ جو ہیں پارٹ number two پارٹ number three بالکل same ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو خود سے try کیجئے تھوڑا بہت میں بتا جاتا ہوں پارٹ two میں کیا آپ نے کر نا پارٹ two میں جو equation ہے وہ ہے cot of alpha minus beta is equal to cot of alpha cot beta plus one divided by cot beta minus cot alpha ٹھیک ہے تو یہ اس equation کو آپ prove کرنا ہے تو اس میں آپ کس طرح سے کریں گے جس طرح سے پچھلے پارٹ میں ہم نے کیا کیا cot کو convert کر لیا tan میں ٹھیک ہے تو آپ ایسا کریں کہ left hand side لیں cot alpha minus beta ٹھیک left hand side لیں اس کے پاس convert کر لیں one over tangent alpha minus beta بس اس میں difference simple یہ ہے پچھلے part اور اس میں 10 alpha plus beta بن رہا تھا ٹھیک ہے اس میں 10 alpha minus beta بن رہا ہے 10 alpha minus beta جو third part ہے اس کا بھی بتا دیتا ہوں third part ہے 10 of alpha plus 10 of beta divided by 10 of alpha minus 10 of beta یہ left hand side equation کی اور right hand side کیا ہے sine of alpha plus beta divided by sine of alpha minus beta ٹھیک ہے اس کو ہم نے approve کرنا ہے تو اس میں بھی ہم لے کر چلیں گے left hand side جو کہ tangent alpha plus tangent beta divided by tangent alpha minus tangent beta ٹھیک ہے تو یہ left hand side ہے اور right hand side کو اگر آپ دیکھیں تو sine کی form میں ہے سائن کی form میں لانے لانے کے لئے tangent سے ہم sine کی form میں چل جاتے ہیں کیونکہ right hand side ہی prove ہی ہم نے sine میں کرنا ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں اس کو sine over cause کی form میں لے جاتے ہیں تاکہ ہمارا result سائن کی form میں آسکے ٹھیک ہے تو ہم sine over sine of alpha divided by sine of cause of alpha minus sine of beta divided by cause of beta ٹھیک ہے تو یہ sine over cause کی form میں اس کو convert کر دیا اس کے بعد آگے اس کو آپ نے مزید solve کرنا ہے آپ نے خود سے solve کرنا ہے آپ مجھے بتائیں آگے کیا ہم solve کر سکتے ہیں دیکھیں numerator میں ہم ہر پاس ratio کی form بنی ہے sine over cause ٹھیک ہے plus sine over cause ٹھیک ہے اس کا ہم lcm لے سکتے ہیں تو lcm کیا آئے گا cause alpha cause beta اسی طرح سے آپ denominator پہ دیکھیں وہ sine over cause minus sine over cause کی form ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی lcm لے دیں گے sine alpha plus beta divided by sine alpha minus beta ٹھیک ہے تو یہ بالکل آسان question ہے آپ اس کو solve کیجئے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کمنٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو پہ تو میں بالکل آپ کی ہاں پر help کر سکتا ہوں ٹھیک تو یہاں پر اس chapter جو اس chapter کا ہم پڑھ رہے ہیں 10.2 exercise ٹھیک ہے اس کا question number 7 end ہوتا ہے اور ہم اس lecture کو بھی ختم کرتے ہیں next lecture سے ایک نیا question پڑھیں گے نیا type question ہے ٹھیک question number 8 تو اس کو ہم study کریں گے اس کے بارے میں سمجھیں گے کس طرح سے